جب کبھی دنیا کے عدیبوں کا جکر ہوتا ہے تو میسر کے پیرامیٹ کا نام جرور آتا ہے یہاں کے پیرامیٹ میسر کی سمراتوں کے لیے بنایا گیا سمارک ستھال ہے ستھانیوں لوگوں کا ایسا ماننا تھا مرنے کے بعد انسان دوسرے جمن میں پرویس کرتا ہے اس لیے انہیں خاص تیکنک کے مادم دفنہ آجاتا تھا ان کے ساتھ کھانے پینے کا سمان کپڑے گہنے برتن ہتیار بڑی ینت اور کبھی کبھی تو دس دسیوں کی دفن کر دیا جاتا تھا مرنے میسر کے لوگوں کا ماننا تھا کہ ان کے راجہ بھگوان کے افتار ہوتے ہیں اس لیے انہیں سرکسط رکھا جانا جروری ہے انتشتھی کا طریقہ بھی انکہ ہوا کرتا تھا ایسے تو میسر میں کہیں سارے پیرامیٹ ہیں لیکن دنیا کے ساتھ اجوبوں میں صرف ایک ہی پیرامیٹ سمیل ہے اس کا نام ہے گیجا کا پیرامیٹ اس ویڈیو میں آپ کو میسر کے پیرامیٹوں کے بارے میں جو سب سے زیادہ پرچلیت اور انسول جے رہس ہے ان کے بارے میں بتاؤں گا اس میں سے کچھ رہس ایسے ہیں جن پر آج بھی سودھ چل رہا ہے اور کچھ تو ایسے ہیں جنہیں آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا ہے ابھی تک تو سبھی یہی مان کے آئے تھے کہ پیرامیٹ کی بس چاری دیوارے ہیں لیکن گیجا کے مہن پیرامیٹوں میں آٹھ دیوارے ملی 1940 میں ایک بریٹیس پائل آٹ پیرامیٹ کے اوپر سے گزار رہا تھا اس نے اوپر سے ایک تجبیر لی تھی اور اس کو تجبیر میں دکھا پیرامیٹوں میں چار نہیں بلکہ آٹھ دیوارے ہوتی ہے اس نے دیکھا کہ چاروں سائٹ دو دو میں بٹی ہوئی ہے اس نے دیکھا کہ اتنا ہی نہیں وہ آٹھوں سائٹ ٹرب دکھائی دیتی ہے جب بسند ریتو اور سرط ریتو کا سوریا آست ہوتا ہے اس بات سے سب جہیر ہے کہ مصروباسی اس بات سوریا چکر اور آدمی گنید بھی جانتے تھے تو ان کو یہ گنید کس نے سکھائی یہ سوچنے والی بسائے ہے یہ بات تو آپ سب ہی جانتے ہیں جب مصر کے پیرامیٹ بنایا گئے تھے تب نہیں کوئی دور سانچہ جیسے سبدہ تھی اور نہیں کوئی انٹرنیٹ یہاں تک کہ ایک دیس سے دوسرے دیس جانا آسن نہیں ہوتا تھا پھر بھی پوری دنیا کی لوگ ایک ہی سمائے میں ایک جیسا سٹرکچر بنا رہے تھے کیونکہ چائنہ اندونیسیا گیجیا ساؤتھ امریکہ اور مصر کے پیرامیٹ سب کے سب ایک جیسا ہے مانو کوئی انہیں بتا رہی ہے اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے پرتوی کی ایک جیسے سمائے میں ایک جیسا ومنوں کا نیرمان کیا گیا جبکہ تب سانچہ کے کئی سبیدہ نہیں تھی یہ دی آپ دیکھیں گے تو آج بھی الگ الگ دیس میں الگ الگ ومن نیرمان سائلیت دیکھنوں کو ملتی ہے کئی لوگ تو اسے کلیکٹیف کنسیسنیس یا سموہیک چتنا بھی کہتے ہیں ٹرائنگل کی اکر میں بنایا گیا پیرامیڈوں کو سن رچنا کے سب سے ملکہ حصہ ان کا اپری بھاگ ہوتا ہے یا اپری حصہ جسے کائے پیشٹن یا ٹاپ پیشٹن کہا جاتا ہے اتنے وہ سے کیا مہر تکون ہو ہوتا ہے کی اسے سونے یا کسی بے سکین کی پتھر سے بنایا جاتا ہے لیکن ایسا کیا ہوا ہے جب میسر کے ایک گریٹ پیرامیٹ کے اوپر کائے پیشٹن ہی نہیں ہے کیا گریٹ پیرامیٹ کو ہمیسے بینا کائے پیشٹن سے رکھا گیا تھا یا پھر بہمول پتھر ہونے کی بجائے اسے لوٹ لے گیا اتیاز کر ہی ماننے سے انکر کرتی ہے کہ گریٹ پیرامیٹ کے ٹاپ پیشٹن کو چُرائے گیا اگر ایسا ہے تو پھر واقعی اتنا مہتپرنا پیرامیٹ ہونے کی بہوجود اسے کیو سونے یا انہیں بہمول پتھر میں نئی ڈھک کر رکھا گیا یا پھر واقعی گریٹ پیرامیٹ کو ادھورا چھوڑ دے گیا یا لیکن اس سوالوں کا پرامنیک جواب آج تک کسو کو پتا نہیں چل پایا ہے تراصل میسر کا یہ گریٹ پیرامیٹ میسر کی راجہ خفو کی کافے جس کا نیرمہ آج سے قریب سارے چار آجر بار پورپ کیا گیا تھا حساب سے بھی کئی سطح بھی پورپ جتنے بھی لوگوں نے گریٹ پیرامیٹ کو دیکھا تھا انہوں نے بھی یہی کہا تھا اس پیرامیٹ پر کائی پریشٹن کبھی نہیں تھا میسر کا یہ گریٹ پیرامیٹ ہر دی سمیت تیس فیٹ ہے یعنی اس کے اوپر بڑی آسانی سے چرنے کے ساتھ ساتھ کوئی بھی سیار کر سکتا ہے بیگینک پروییک دوارہ یہ باتایا گیا ہے کہ پیرامیٹ کی اندر بلکشن کشم کی ارجہ لگاتر کام کرتی رہتی ہے جو سجیب اور نرجیب دونوں ہی بستو پر پراب ڈالتی ہے بیگینک اس سے پیرامیٹ فار کہتی ہے اور اس کے اندر بٹنے سے کہی روگوں سے چھٹکارہ ملتی ہے پیرامیٹ کے اندر راجہ خوفو کے سریر کو چھوڑ کر کیا ہے یہ آپ تک پتہ نہیں چلا ہے بیگینک کا منہ ہے چار ہزار سال پہلے بنا اس پیرامیٹ کے کندر میں دو کمرے ہیں ان کمروں میں کچھ سمن لگو ہوئے ہیں اسے ہم فرنیچر بھی کہہ سکتے ہیں یہ فرنیچر راجہ خوفو کے سریر کو رکھنے کے بعد لگایا گیا ہوں گے ان پیرامیٹوں کو لے کر اکثر سوال آتا ہے کہ انہوں نے اس وقت بینہ ادھونک اوزاروں اور بینہ مشہونوں کے اتنے بڑے پتھر اتنی بڑی اچھائی پر پہنچائے ہوں گے برسے سے بیگینک اس پیرامیٹ کے رس سے گجارنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی سفلتہ نہیں ملے لگوگ چار آجر پانچ سو سال کے اتحاس میں مشہون کی گجارنے کے پیرامیٹ کو رس کے وجہگر کرنے کے دیئے دنیا بھر کے دیش نے کہیں اویجن چلایا ہے ایسا مانا جاتا ہے ان پیرامیڈوں کا نرمان پتھروں دوارہ مشہون کے راچین سمرت خوفو نے کروایا تھا حال ہی میں کچھ سوٹ کرتاؤں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے مشہون کے پیرامیڈوں کے خوفیہ کمرہ کو گھوز نکلا ہے خوفیہ کمرہ کو سوٹ کرتاؤں نے سکین پیرامیڈ بگ بائٹ کا نام دیا ہے مشہون کے منسٹری آب انٹرکویٹیز کی ساتھ کہیں سنگوٹھانے ساتھ میں مل کر مشہون کے پیرامیڈوں کے خوفیہ کمرہ کو کھوزنے کے لیے ایک اویجن چلایا ہے جسے مشہون سکین پیرامیڈ نام دیا گیا اس اویان میں انفراریٹ تھرموگرافی 3DS سکین ویڈ لیزر اور کسمنک ریٹ ریٹکٹر کا کہیں معینوں تک استعمال کیا گیا مشہون کے پیرامیڈوں کا روز سے جاننے کے لیے ایڈوانس ٹیکنولوجی کا پرویکٹ کیا جا رہا ہے اس دوران جاننے کا پرویکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس پیرامیڈ کو کس ٹیکنیک سے بنایا گیا ہے کہیں بھگینک مانتے ہیں یہ پیرامیڈ سریپسوں کو دفنانے کے لیے بنایا نہیں گئے تھے اور بھی بہت سارے کارونے کے بجائے سے اس کا نیرمہ پیتوی پر کہیں جگہوں پر کیا گیا تھا مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک ہی سمائے ایک ساتھ پوری پیتوی پر اتنے سارے پیرامیڈ اس سمائے کن کارونے کے بجائے بنایا گیا ہوں گے یہ راج آج بھی انسلج ہے پیرامیڈ کے بھیتری حصے کی کھوچ کرنے والی بھگینک کو گیجہ کے پیرامیڈ کے اندر سو پھوٹ لمبا ایک چمبر ملا ہے سو پھٹ لمبے چمبر کے بارے میں بھگینک کے الگ الگ رائے ہے ان کا ماننا ہے یہ ایسا ہو سکتا ہے پیرامیڈ کے نیرمان کی سمائے یہ کلیارہ آدھورا ہی رہ گیا ہو اب بھگینک ان سطحان پر ایک روبرٹ بھیجنا چاہ رہا ہے تیک ہی اندر کے راج سے پردہ اٹھا سکے پیرامیڈ کے اس چمبر پر فرانس اور جپان کے بھگینکوں نے ورس تک ریسرچ کی انہیں اس کو سکین پیرامیڈ ویگ ویٹ کا نام دیا اس کلیاری کی خوچ کیلئے بسمی کریج ایماجین ٹیکنیک کا پیوک کیا تھا اس ٹیکنیک میں قسمی کریج کو پیرامیڈ کی اندر سے گوزارنا تھا یہ کرینائے پتھوڑوں دوارا سوک لی جاتی ہے اور ہوا کا سمپرک میں آ کر پھر سے نجر میں آنے لگتی ہے اسی کرن بھگینکوں نے سیکریٹ چیمبر کا پتہ لگ سا دنیا میں اتنے سارے پیرامیڈ ہے لیکن آج تک کسی میں بھی کبر نہیں ملی کچھ بھگینکوں کو کہنا ہے کہ لٹیرا اور ارکیلوجسٹ نے اسے لوٹ لی ہے لیکن کسی کی کبر کو لوٹنا یہ بات کچھ عجیب سے لگتی ہے کمی بار تو پیرامیڈوں میں تابود بھی نہیں ملے اس بات سے تو یہی لگتا ہے کہ پیرامیڈ کسی اور مقصد سے بنایا گئے تھے اس مقصد سے بنایا گئے تھے یہ آبی تک رہس سے بنا ہوا ہے پیرامیڈ کے اندر کے دیوارے گرنائٹ کی بلوک سے بنائی گئی ہے اور یہ پتھری گیجہ کے آس پاس کہیں نہیں ملتی ان کو پانچ سو مائل دور سے لائے گیا تھا جس میں سہار بلوک کا وجن بارہ سے بیس ٹون ہے یہ گرنائٹ کے بلوک کتنے بھاری ہے جو آج کی آدھونک مشینوں کا پرویوک کر کے نہیں اٹھایا جا سکتے تو اس باق اتنی بھاری بٹن سامنوں کا کیسے اٹھایا گیا ہوگا اور کیسے لائے گیا ہوگا یہ ایک اسچیر یہی ہے پیرامیڈ کو بنانے کے لیے بیس لگ پتھر اور ٹکڑوں کا پرویوک کیا گیا ہے جو الگ الگ اکروں کے تھے الگ الگ اکر کے پتھر کے دیواروں کو بنانا مشکل ہوتا ہے کہ وہ وجود بھی پیرامیڈ کے اوپر کا چیمبر بلکل ہریسنٹرل ہے کئی سو سالوں کا بھوکامت کو چھیلنے کے بعد بھی ہر پتھر پوری طرح سے اپنی جگہ پر ٹکا ہوا ہے آج کی ویگنیکوں کا منہ ہے پیرامیڈ کو بنانے میں بیس سال لگے ہیں اسے بیس لگ پتھروں سے بنایا گیا ہے جس میں سال کے 365 دنوں میں 12 گھنٹوں کی سیپ ہوتی تھی جن کے انوصر پتھر کو تراثنے نکالنے اور اپنی جگہ پر فیٹ کرنے میں مطلب 20 منٹ لگے ہوں گے اب یہ بات عجیب سے لگتی ہے کسی پتھر کو نکال جائے تراث جائے فیٹ کیا جائے وہ بھی صرف 20 منٹ میں اس بات کو سوچتے رہ جائیں گے کی بینا مشینوں کا فاسٹ یہ سب کیسے بنایا گیا یہ تھے میسر کے گریٹ پیرامیٹ سے جورے ایسے رہس جن پر آج بھی ویگنک ریسرچ کر رہا ہے اگر ویڈیو میں بتائے گئے جان کریں اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں دھنیواد